ہوتے ہیں اگزازیریشن تھوڑی زیادہ ہوتی ہے اس کو ہمیں تاریخ کہہ کے جب پڑھا دیا جاتا ہے تو جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو ہمیں خیال آتا ہے کہ اگر یہ سب کچھ اتنا عظیم تھا اگر محمد بن قاسم اتنے زبردست چیز تھے اگر محمود غزنوی نے ایک عبادت گاہ کے اوپر ریٹ کر کے وہاں سے چیزیں چورا کے بہت کوئی عظیم فتح کی تھی تو پھر یہ ہمارے ساتھ اب ہمارا حال ایسا کیوں ہیں ہم عرب ہیں تو وہ زیادہ عظیم ہوتے ہیں وہ انسان ہم سے بڑے ہوتے ہیں وہ پیورر ریس ہیں وہ پیورر بریڈ ہیں یہ سارے سوالات جب سامنے آتے ہیں تو خیال آتا ہے کہ اصلی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے پھر جب وہ کیا جاتا ہے تو ایک تھوڑی سی مایوسی ہوتی ہے ہم اس شو میں آج کی شو میں ہم نے دعوت دی ہے حسن نصار صاحب کو جو کہ ہر تھوڑے گھنٹوں کے بعد جن کی ایک پرومو ٹائگ لائن ہے کہ جو قومیں تاریخ کو مسک کرتی ہیں تاریخ انہیں مسک کر دیا کرتی ہے لیکن ہم انشنٹ ہسٹری آف پاکستان میں اس علاقے کے اس خطے کے نہیں جائیں گے کیونکہ وہ میرے خیال سے تھوڑا زیادہ ایکڈیمک ہو جائے گا for the main screen لیکن ہم پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے سوالات کرنے کی کوشش کریں گے حسن نصار صاحب کا نظریہ جاننے کی کوشش کریں گے وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے کہاں کہاں کس طرح کے پروپاگینڈا کا استعمال کیا اور یہ پاکستان مومنٹ جب چلی اور پھر پاکستان مومنٹ میں جو لوگ شامل ہوئے اور پھر اس کے بعد پاکستان کے اندر تاریخ جو لکھی گئی اور جو تاریخ ہمارے ہاں آج پڑھائی جاتی ہے جس کے اندر ایوب کے زمانے میں ایوب کا دور سنہ رہا ہوتا ہے بھٹو کے زمانے میں بھٹو کا دور سنہ رہا ہوتا ہے نواز شریف کے زمانے میں نواز شریف کا دور سنہ رہا ہوتا ہے زیاء الحق صاحب کے زمانے میں امیر المومنین صاحب زیاء الحق صاحب کا دور سنہ رہا ہوتا ہے اور پھر مشرف صاحب کے زمانے میں تاریخ پھر سے ریڑٹ کر دی جاتی ہے تو جو لوگ یہ ساری تاریخ پڑھتے ہیں یا جو پڑھانے والے بیچارے ہوتے ہیں ان کو اگر حقیقی تاریخ ہم سنا سکیں یا ایک نظریہ کم از کم سامنے لاسکیں کہ The Murder of History کے اکے عزیز صاحب نے لکھی تھی I think everyone should read it اگر آپ کو ملے وہ کتاب پاکستان کے اندر کتابیں پڑھنے کا کلچر میں خلصے اب it's dead and dying لیکن پھر بھی that is a book that everyone should read حسن صاحب ہم اگر تاریخ سے شروع کریں 1947 سے ذرا سے پہلے سے شروع کریں یہ خلافت مومنٹ کے بعد جب ایک thought process چل گیا تھا کہ جی اب مسلمانوں کا ایک الگ حصہ پھر confederation تقریباً بن گئی پھر confederation نہیں بنی سر اس زمانے میں propaganda کیا تھا اس زمانے میں آپ کی جیسے لوگ کیا لکھا کرتے تھے آپ جو صحافی جو ہوتے تھے ابول کلام ازاد صاحب ایک طرف لکھتے تھے تو یہ شوکت علی اور کاشف علی جہور صاحب دوسری طرف لکھتے تھے ایک propaganda آرٹس تھے ایک نظریات کے ایک ideological لوگ تھے آپ کیا سمجھتے ہیں اس زمانے میں کیا ideology تھی نہیں ideology تو نہ تب تھی نہ اب ہے بنیادی بات سے بات شروع کرتے ہیں history کا لفظ نکلا ہے historia سے اس کا مطلب ہے fact sheet تیار کرنا fact finding ہم نے تاریخ کے نام پہ جھوٹ بولا ہے اپنی نسلوں کو جھوٹ پہ پالا ہے ایک بات تو یہ ہمیں سمجھ لینی چاہیے دوسری بات پاکستان کے حوالے سے جس کا میں آج تک مجھے کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے سکا کہ آج برے صغیر کا مسلمان جو ہے وہ تین حصوں میں بٹا ہوا ہے انیس کروڑ کے لگ بھگ پاکستان اتنا ہی پلس مائنس انڈیا میں خار ہو رہا ہے اور اتنا ہی بنگلہ دیش میں یہ کیا کمال کی سٹریٹیجی تھی جس نے تین ٹکڑوں میں بانٹ دیا ایک اور بات جو پاکستان پہ قبضہ ہوا فیوڈلز کا چونکہ مسلم لیگ سوائے دیکھیں کتنا بڑا علمیہ ہے یہ کتنا کتنی بڑی ٹریجڈی ہے کہ پاکستان کہا جاتا ہے جو ملبا ڈالتے ہیں کہ جو قائد آزم نے بنایا اور خواب دیکھا اقبال نے وہ بھی لور میڈل کلاس کے تھے اقبال صاحب اب جناس صاحب بھی لور میڈل کلاس کے تھے ہائی جیک کر لیا ایک کا خواب اور دوسرا دوسرے کی تعبیر دونوں کے آگے کوئسچن مارکس ہیں لیکن چلیں جو پڑھایا جاتا ہے اس کی روشنی میں بات کر لیتے ہیں وہ موٹے پیٹوں والے بڑی بڑی گردنوں والے موچوں والے انگریزوں کے دلال ٹائپ لوگ یہ ریکارڈ کی بات ہے میں سکرپٹ میں نے نہیں لکھا اتنی ان کی شرمناک اور گندی تاریخ ہے جس کا حساب کوئی نہیں یہ ملک آئی جیک ہو گیا اور اب تک ہے کانگریز کو چکے انلائٹن کلاس ان کی بزنس کلاس برلا ٹا ٹائپ وہ لوگ اس کو چکے سپورٹ کر رہے تھے اس لیے وہاں فیوریلزم ختم ہو گئی یہاں مولا ملٹری جاگیردار یہ اس طرح کے لوگ ان کا ایک اتحاد جو آج تک قائم ہے اور ظلمِ عظیم دیکھیں آپ اس ملک میں شریعہ کے نام پہ یہ کہا گیا کہ جاگیرداری جائز ہیں تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ عالم اسلام میں ایک بہت بڑا ایک بہت بڑا تنازہ کھڑا ہوا تھا جب یہ ایران اراک شام دمشق یہ سارے فتح ہوئے تو ظاہر ہے کروڑوں اکڑ ارازی موجود تھی تو ایک لابی تھی جس نے کہا ایک گروہ تھا اور وہ اکثریت میں تھے جنہوں نے کہا جی کہ ہمیں جاگیریں دی جائیں حضرت عمر بن خطاب بہت عالی شان آدمی تھے انہوں نے کہا نہیں قرآن کی روشنی میں یہ مالِ غنیمت نہیں ہے یہ مالِ فی ہے یہ سٹیٹ اونڈ ہوگا مالِ غنیمت ہے جو تقسیم ہوتا ہے وہ لابی چونکہ اکثریت میں تھی اور بہت طاقتور لوگ تھے بڑے موثر لوگ تھے بڑے متبر لوگ تھے اور ان کے لیڈرز میں سے سیدنا بلال بھی تھے تو انہوں نے کہا اس طرح غلط روایت اسلام میں پڑ جائے گی جاگیرداری کی تو میں نے نہیں یہ ہونے دینا اور اتنا پریشر بیلڈ کیا ان حضرات نے کہ حضرت عمر کو حضرت علی سے رابطہ کر کے انہیں کانفیڈنس میں لینا پڑا ان کے ساتھ یہ شیئر کرنا پڑا مسئلہ انہوں نے بھی حضرت عمر بن خطاب کو سپورٹ کیا اور پھر دنیا کی تاریخ کی بات نہیں اسلام کی تاریخ کی بات نہیں پوری دنیا کی تاریخ میں پہلی بار اگر کہیں لینڈ ریفارمز کمیشن بنا تو وہ حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں بنا آج یہ کیا تابیلیں گھڑتے ہیں یہ کیا حرکتیں کرتے ہیں کس کی یارڈ میں وہ جو اقبال نے کہا تھا خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں تو یہ جاگیرداروں کے اور جرنیلوں کے ہتھے چڑھ گیا تھرڈ کلاس قسم کے موقع پرست پولیٹیشنز تھے جناس صاحب تو آتا ہی رخصت ہو گیا یہ کتنی دلچسپ اور کتنی عجیب بات ہے دیکھیں پہنچ کرے بھئیہ یہ وہی آرمی تھی یہ برٹش انڈیا کی ایک ہی طرح کے ٹرینڈ سولڈر ایک ہی اداروں کے پڑے ہوئے ایک ہی ساتھ سزا کے تربیت یافتہ جو فوجی جی ہمارے حصے میں آئے اور جو فوجی انڈیا کے حصے میں آئے وہ سب ہی ایک گود میں انہیں پربرش پائی تھی ایک ہی طرح کا دودھ پیا تھا ایک ہی طرح کی ان کی تربیت تھی بھارت میں فوج نے کبھی جرت نہیں کی ادھر یہ کبھی باز نہیں آئے تو اس کی وجہ کیا ہے چونکہ یہاں مٹیریل بڑا لالچی بڑا گھٹیا بہت بیمان تھا اور یہاں میں اضافہ کر دوں آپ کو کہ ہائیجین جو ہے فائننشل ہائیجین ہی نہیں ہوتی ایک آدمی اگر دیانت دار ہے لیکن اقتدار کی حوص کا مارا ہوا ہے تو وہ مالی طور پہ بددیانت آدمی سے بھی زیادہ خطرناک ہے تو یہ جو ہم کچھ لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ان کی جرابیں پھٹی بھی ہوتی تھی فلانا نہیں یہ غلط ہے چیزوں کو دیکھنے کا یہ رویہ درست نہیں یہاں لیکٹ می ایڈ ایک پارلمانٹیرین کا جملہ کہ جو قومیں اپنی تاریخ کو ڈسٹارٹ کرتی ہیں اس کو توڑتی مروڑتی ہیں ان میں گند ایڈ کرتی ہیں اینگلنگ کرتی ہیں ان کی حالت ایک ایسے بوڑے جیسی ہوتی ہے جس کی نظر بہت ہی کمزور ہو چکی ہو اس کو دھندلا دکھائی دیتا ہو اور وہ اپنی نظر کی اینک اپنے ہاتھوں سے توڑ دے ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اپنی نسلوں کو جھوٹ فیڈ کرتے ہیں تو وہ ان کے پاس فیکٹ شیٹ ہوتی نہیں آپ اگر آداد و شمار ڈیٹا اگر کمپیوٹر کو بھی آپ درست فیڈ نہیں کریں گے تو ایون کمپیوٹر بل ناٹ بی ایبل ٹو گیو یو درائیٹ آنسر تو انسانی دماغ تو بلکل ہی اور چیز ہے اگر آپ نے ان کو ان چیزوں پہ پالا ہوگا اس جھوٹ پہ اس گندگی پہ غلازت پہ ان کو کبھی فیٹس ہی نہیں بتائیں ہوں گے میں آج سوچتا ہوں کہ ہمارے سامنے اگر اتنی ڈسٹوشن ہے تو ہمارے وہ جو بادشاہ ہوتے تھے یہ ایک اور بہت بڑا جھوٹ ہے برے صغیر پہ مسلمانوں کی ہزار سال حکومت اس سے بڑی لغب بے بنیاد جھوٹی بات ہوئی نہیں سکتی مسلمان بجارے کو دو وقت کی روٹی محاورہ میں نے نہیں بنایا دو وقت تین وقت کے کھانے کا تصور نہیں تھا برے صغیر میں مسلمان جس دن کھچڑ کھا لیتا تھا اس دن اس کی بجارے کی ہوتا تھا شادی والے گھر میں جاتے تھے اس وقت تک جوتا بغل میں ہوتا تھا گھر کے قریب پہنچ کے تو وہ جوتا پہن لیتے تھے بچارے ٹھیک ہیں ان کی ریتل تو دیکھیں تاریخ بادشاہوں کی رہائش کا اور ان کی بودھ و باش کا اور ان کے لوجسٹکس کا نام نہیں ہے کسی بھی حکمران کی اگر اصل عقاد دیکھنی ہو اس کا اصل چیرہ دیکھنا ہو تو دیکھیں کہ اس کے دور میں عوام کے سال میں تھے سو یہ جو چھوٹ پڑایا جاتا ہے ہزار سال برے سغیر مسلمانوں کی حکومت یہ ایک آرگیومنٹ ہے میرا میں جہاں رکھتا ہوں گونگے ہو جاتے ہیں پہلے جو دم پہ کھڑے ہوتے ہیں نا ٹھیکے دار جو بہت بنتے ہیں بڑھ 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 باتیں کرتے ہیں آرگیومنٹ کوئی نہیں میں کہتا ہوں کہ اگر دو ہزار گیارہ میں تمہارے حکمران اتنے ظالم ہیں یہ اتنے صفاق ہیں یہ اتنے بے حص ہیں اور اتنے بے غیرت ہیں تو اس سے اندازات نہیں لگتا کوئی پاگل ہو کوئی بھس بھرائے بھیجا نہیں ہے کہ دو ہزار گیارہ جب دنیا گلوبل ویلیج بن چکی ہے لائف پوری دنیا ایک دوسری کی صورتحال دیکھ رہی ہے جپین میں کیا ہو رہا ہے امریکہ میں کیا ہو رہا ہے ہم یہاں بیٹھے دیکھ رہے ہیں ہر چیز کوئی مطلب کمیونکیشن اپنے انتہا پہ پہنچی بھی ہے اگر اس عالم میں بھی یہ اپنی رہائش گاہوں کے بار رکافتیں کھڑی کر کے عوام کی توہین و تظلیل کرتے ہیں اگر یہ ملک کو لوٹتے ہیں میں ممتاز بھٹو صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا کہ یہ ماس کھا چکے ہیں اس ملک کا اب یہ ہڈیاں کھا رہے ہیں اگر آج یہ اتنے بے شرم بے حیاء ڈھیٹ اولاد نے سوار کی ہوئی ہیں جعداد نے باہر رکھی ہوئی ہیں بچے باہر چھوڑے ہوئے ہیں خود یہ اس ملک کو اس قابل نہیں سمجھتے ہیں معاف کیجئے اتنا تھرڈ کلاس سمجھتے ہیں اسے کہ اس کا کوئی آدمی علاج کے لیے انگلینڈ جاتا ہے کوئی دوبائی جاتا ہے ذرا اندازہ لگائیں دوبائی چیز کیا ہے جمع جمع آٹھ دن کی پیدائش ہے خاک اٹھتی تھی کل تک وہاں ٹھیک ہے یہ وہاں جاتے ہیں ان کو یہاں اپنے بچوں کو گوارہ نہیں ہے یہاں کی تعلیم چونکہ جانتے ہیں کہ گھٹیا ہے ان کو علاج بارے میں نہیں جانتے ہیں کہ تھرڈ کلاس ہے اور گھٹیا ہے یہاں دو نمبر دعائیں ہوتی ہیں یہاں ڈاکٹرز جو ہیں وہ ایک یہ ملک ہے ایک ڈاکٹرز دن میں چالیس چالیس پیشنٹ وہ ویسٹ کا میں پچھلے دن وہ پڑھ رہا تھا کہیں کچھ آٹھ یا نو پیشنٹ دیکھے انہوں نے اس کو سمن کروہ عدالت میں طلب کر لیا انہوں نے کہا تو کرتا کیا ہے تو ڈاکٹر ہے کسائیہ کیا ہے تو تو اتنے پیشنٹ تو انہیں دیکھے کیسے یہاں ننگا چٹا ہے اس ملک میں عوام کے ساتھ ظلم ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس جاؤ وہ آپ کو بے شمار ٹیسٹ لکھ دے گا چونکہ اس نے لیبارٹریز میں اپنا حصہ رکھا ہوا ہے کہے گا فلان لیب سے کرائیں ٹیسٹ بھی لکھ دے گا دوائیاں بھی لکھ دے گا اندازہ لگائیں کانٹریڈکشن کا ان کی بہودگی ان کی بدزوکی بتمیزی ان کے ظلم کا ان کی بے حیائی کا اندازہ لگائیں کہ بھائی اگر تو تم دوائی دے رہے ہو اس کا مطلب ہے تم نے ڈائیگنوز کر لیا ہے اور اگر کر لیا ہے تو پھر ٹیسٹ کی کوئی ضرورت نہیں غریب آدمی کے لیے تو بہت مہنگا ہے وہ اگر نہیں کیا تو ٹیسٹ لکھو دوائی کیوں لکھ رہے ہو لیکن نہیں ہو رہا ہے حسن نسان صاحب کاروائیاں ڈالتیں کل بنانا ہو کو بڑا جس کا ذرا خبر بنے گی لازٹ ٹائم آپ آئے تھے سر تو سیاستدانوں نے کافی ساروں نے فون کر کے کہا تھا کہ خدا کے واسطے یہ تو بہت سخت ہیں میں خیال سے اس دفعہ کافی سارے ڈاکٹرز فون کریں گے لیکن ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ صاحب ہم اگر پاکستانی ہسٹری کے ساتھ ساتھ اس کو لیتے ہوئے چلیں تو ابھی ہم نے بیفور پاکستان کی بات کر لی آپ نے اشارہ کیا کہ جی بادشاہ تو تھے مسلمان لیکن جو مسلمان عوام الناس تھی ان کا بہت برا حال تھا لہٰذا یہ کہنا کہ سارے مسلمان جو ہیں وہ قابل فخر تھے اور وہ حکمرانی کرتے تھے اس خطے پہ وہ تھوڑا جھوٹ ہوگا and I agree with you سر اب یہ پھٹی وی جرابوں والی بات سے ذرا آگے چلیں یا ذرا وہاں کھڑے ہوں تھوڑی دیر پاکستان بناتے ہوئے یہ پاکستان تحریک نہیں میرا خیال ہے ایسے تھوڑا سا تھوڑی دیر کے لیے پیچھے چلتے ہیں یہ جو کیابنٹ مشن تھا فورٹی سکس میں آیا کیا نام تھا اس کا آپ مجھے بتائیں میرے بڑا پہ کہ یہ یہ قیب ہے کہ یاداش کمدور ہو جاتی اس وقت تک تو within the union of India جناس حاب رہنے کے لیے confederation کے لیے تیار تھے یہ تو یہ ملک بنیادی طور پہ بانی ہے ٹھیک ہے اچھا یہ ملک بیسیکلی یہ اس کی بانی تو کانگریس کی کمینگی ہے کانگریس اگر کمینگی نہ کرتی کشادہ دلی کا تھوڑا مزارہ کرتی اکوموڈیٹ کرتی اور سب سے بڑی بات نیرو کا کامپلیکس تھا چونکہ نیرو بہت قداور شخصیت ہونے کے باوجود جناس حاب کے معاملے میں he was a midget ان کے مقابلے پہ جناس حاب اپنی بریلینس اپنی منت اپنی کیریکٹر اپنی جو ان کی پرسنیلٹی تھی ان کی فیزیکل پریزنس نیرو کو خطرہ یہ تھا کہ وہ مکمل طور پہ ان کی موجودگی میں ایک لپس ہو جائے گا اس لیے یہ حرکت کی ہے پاکستان یہ باقی جب دیکھیں بات سنیں اس طرح کی موومنٹس چلتی ہیں تو جہاں جہالت ہو اتنی زبردست کہ یہ مامے بن گئے ترکوں کے جہاں لیول یہ ہو کہ امہ بولی یہ فلانے کی اور جہاں بیٹا خلافت پہ دینا ہو جو خلافت ہے جہاں چھوڑا رہے ہیں تو میں ان کا خیال نہیں وہ چھوڑانے والے کو اتا ترک کہہ رہے ہیں اپنا باپ کہہ رہے ہیں ترک یہ یہاں خام خواہ جمعہ جنج کے ساتھ تو جہاں یہ لیول ہو وہاں عجیب عجیب طرح کے نعرے بھٹو صاحب کو دنیا سے گئے مدتیں ہو گئیں نعرہ لگا رہے ہیں زندہ ہے بھٹو زندہ ہے سٹوپڈ سی بات ہے اب تو نام بھی بتلنے پر اتر آئے ہیں حسین نظر صاحب ایموشنل بات اٹیچمنٹ ہے ایموشنل بات اٹیچمنٹ وہ صاحب ٹھیک سر لیکن سیاست کری جاتی ہے حاضر میں حاضر کروں اس کی میری بات سنیں نا بات سنیں نہیں نہیں میری بات سنیں وہ وہ ایک ایموشنل کی سمبالک ویلی ہوگی جی زندہ ہے جی اس کے کارنامے زندہ حالانکہ کوئی کارنامہ شارنامہ نہیں ہے خیر تو یہ اس وقت اگر کسی نے نیم خاندہ سے آدمی نے اٹھ کے نعرہ لگا دیا ہوگا یا ہمارے یہاں تو خاندہ دو ہزار گیارہ میں بھی ایسا ایسا جاہل ہے وہ ڈاکٹریٹ کر کے اس طرح اگل رہے ہوتے ہیں لگ باتیں منطقہ سوچتا ہے یہ تو he's a bloody crackpot تو کسی نے اٹھ کے کہا دیا ہوگا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ چپٹک ہے اس کو کہ جی یہ اس کا یہ قائد اعظم ایک سیکلر آدمی بیعث کی ضرورتی نہیں ہے میرے ساتھ کوئی اس پر آرگیومنٹ کرے تو میں ہاتھ جوڑ دوں گا کہ جا ایار میرا مغز کا میرا ٹائم نہ دایا کر قائد اعظم کی پرسنیلٹی دیکھیں اس کا لباس بودھو باش ان کا رینسین ان کا لائف سٹائل ان کے ہر چیز وہ تو انگریزوں سے زیادہ انگریز تھے اس میں تو کوئی شک نہیں جی سر وہ جب ریٹائر ہوئے تھے بیچ میں دس سال کے لیے سر جب وہ مسلم لیگ سے ریٹائر ہوئے تھے تو وہ انگلین میں جا کے انہوں نے سیاست کی تھی وہ he was able to become a candidate for a party in انگلین لیکن سر میں بالکل ٹھیک and thank you very much آپ نے خلافت مومنٹ دیکھیں بات سنیں اس میں بھائی میرے ایک میں اب مسئبت یہ ہے نا اس ملک میں سچ بوچن میرے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ بہت مو پھٹا آدمی ہے پرواہ نہیں کرتا میرے جیسے بندہ بھی سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ آئے اتنا بڑا سچ بول دوں تو کہیں ان کے بھیجے ہی بار نہ آجائیں ٹھیک ہے مثلا ایک ہندو لیڈر کا جملہ ہے ایک مسلمان لیڈر کے بارے میں باقی ہے leave it to your common sense and the viewers common sense ہندو لیڈر نے ایک مسلمان لیڈر کے بارے میں کہا کہ یار برے سغیر کے لوگ بڑے دلچسپ ہیں میں گائے کا گوشت کھاتا ہوں اور ہندووں کا لیڈر ہوں فلان آدمی سور کا گوشت کھاتا ہے وہ مسلمانوں کا لیڈر ہے اس نے اپنا اپنا کنفیشن کیا اس نے کہ میں گائے ماتا کا گوشت کھاتا ہوں تو یہ یہاں کے لوگ جو ہیں دیکھیں کبھی غور کریں برے سغیر کی ٹوٹل جو مسلم پاپولیشن ہے اس کا کبھی آپ خورا ڈھونڈنے کی کوشش کریں پھر آپ انیلائز کریں کہ یہ جو ساٹھ پیسٹ